آپ آزاد رہیں آزاد رہیں آپ لوگ اس قلق پاکستان میں اپنی اپنی عبادت داؤں مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لئے ہلو ایفرمان میریم اس کامانزید آج ایک ٹاپک بہت ٹریننگ میں ہے کہ مندر یا مسجد مندر یا مسجد مندر یا مسجد مجھے اس پر ویڈیو نہیں بنا چاہیے مجھے اس کا نالج نہیں ہے مجھے اس مسئلے میں نہیں پڑنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں مگر ابھی کافی ایسی ویڈیوز آگئی ہیں جو کہ کنٹرول سے ٹھیک نہیں ہیں اور لوگ اس کا کہاں سے کہاں مطلب لکے جاری ہیں تو میں نے اپنی 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 میں مجھنا سمجھا تو ایسی اپنی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہے کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مندر بننے سے دین کو خطرہ ہے وہاں پر ہندونیزم قائم ہو جائے گا ہندو اپنے لوگوں کو ہندو بنا لیں گے اور دوسرا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے موسلمانوں کے پیسے سے مندر بنایا جا رہا ہے تیسرا یہ یہودی گورنمیٹ ہے اور یہ ہندو کے سپورٹ میں ہے اور ہندو کو لے کے آنا چاہتی ہے اور کادیانی کو لے کے آنا چاہتی ہے کادیانوں کا مندر سے کیا تعلو گا مجھے تو اس کا سمجھ نہیں آرہا کہ کچھ لوگ ایسے کیوں باتیں پہلی بات اسلام ایک واحد مذہب ہے جس سے بہت کم ایک پرسنٹ لوگ چینج ہوتے ہیں دوسرے مذہب میں اور دوسرے مذہب کے لوگ اسلام کے اندر پچاس لیسے سے زیادہ لوگ جو آتی ہیں وہ دوسرے مذہب سے آتے ہیں ہندو مذہب ہو گیا کرسٹل مذہب ہو گیا بہت زیارے مذہب جس سے وہ کنورٹ ہو کے اسلام میں آتے ہیں تیسری بات کہتے ہیں کہ پیسہ دے کے یہ مندر بنایا جا رہا ہے یہ بھی افوا ہے یہ غلط ہے بلکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں کچھ فونڈ پچھلی گورنمنٹ نے پاس کیے تھے جو کہ نون لے کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے اس کو زمین بھی لوٹ کی اور یہ سب کچھ ہاں ایک اور بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پر ہندو رہتے ہیں اسلامباد کے لئے اتنے پرسنٹیج پر ہندو ہیں کہ ان کو مندر کی وہاں پر ضرورت پڑتی ہے ان کو تو پروائیڈ کیا جا سکتا ہے سمجھنے آتا ہے اگر ادھر ہندو نہیں ہے اسلامباد میں اور وہ کئی اور سے آکے ہندروں نے سندھ سے آکے ادھر چاہتے ہیں ان مندر بنائے تو وہ بلکل کلاتے ہیں اس کی پر کمیشن نہیں دن چاہیے مگر وہاں پر ہندو رہ رہے ہیں جی لوگوں نے ان کو کوئی جگہ بیچی ہے وہ وہاں پر اسلامباد میں انہوں نے اپنی جگہ بنایا ہے ان کا بزنس ہے سب کچھ ہے تو ان کو رائٹ ہے کہ اہزے پاکستانی کلیئے ہوتوں کہ وہ اپنا مندر اپنے پیسوں سے اپنی جگہ کرید کر بنا سکتی ہے اور اسلام کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے اسلام ایک بہت مضبوط مذہب ہے جس کو ایک چھوٹے ملکے اس سے خطرہ نہیں ہوتا دوسرا کہ ہم سمجھتے ہیں ایک مندر بننے سے وہ جو ہندوس میں جائیں اس وقت تو جائے گا نہیں اس سے اسلام خطرہ ہے مگر ہم لوگ ملاوٹ کرتے ہیں اسلام کا اسلام کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہم میں پاکستانی 35% لوگ بھی نماز نہیں پڑتے ہیں دل کو کوئی خطرہ نہیں ہم اپنی بچیوں کے ساتھ ریپ کر دیتے ہیں دل کو کوئی خطرہ نہیں ایک چاچا اور ایک باپ ایک سال تک چھوٹی سی بچی کے ساتھ اپنی سگی بیٹے کے ساتھ ریپ کرتے رہتے ہیں نیوز میں آ جاتا ہے کچھ ایکشن نہیں ہوتا اس سے کوئی مذہب خطرہ نہیں ان تھی کریپشن کے اندر ہزاروں لوگ پکڑے گئے اور ایک کیس کا بھی فیصلہ نہ ہو سکا اس سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں کریپشن سے اسلام کے اندر کوئی سزا نہیں ہمیں گے کیا ہو سکت سزا ہے مگر کوئی خطرہ نہیں ایسے بےہودہ قسم کے بچوں کی ویڈیوز منا کے بیچی جا رہی تھی اور لوگ سامنے آئے اس کا کیا فیصلہ کوئی پتہ نہیں کوئی فیصلہ سامنے نہیں ہے شراب عام دکھتی ہے گورنمنٹ کے سامنے دکھتی ہے پولیس والے پیسے لے کے مگر پرمیشن دیتے ہیں بتہ لیتے ہیں یا کچھ ادارے سپورٹ کرتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے مگر اسلام کو کوئی خطرہ نہیں شراب سے فہاشی اڈے چلے ہوئی ہیں اور شریعہ چل رہے ہیں ہر بڑے سی ٹی کے اندر فہاشی اڈی ہیں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہمارا پورا تاجر برادری گورنمنٹ کو بلیک میل کر رہا ہے اور ہر چیز دو لمبر بنا رہا ہے مگر اسلام کو کوئی خطرہ نہیں مگر ایک مندر بن جانے سے اسلام کو اتنا خطرہ ہو گیا ہم پہلے اپنے خود کو صحیح کریں ہم کیا کرتے ہیں اسلامی جماعت والے کوئی کام کریں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شریک وہ کافر وہ یہ وہ یہ دعوت یہ تبلیغ والے کوئی کام کریں تبلیغ والے جب انہوں کو مارتے ہیں انہوں کو ضلیل کرتے ہیں خوار کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دین سے بنا کر رہے ہیں ایک دین والے جو اللہ تاریخ طرح بنانے والے ایک اللہ سب کا ایک ہی اللہ ہے مندر احمد اس کی طرح بنانے والے ہم ایک دوسرے کو گمراہ کر رہے ہیں ہم کافر بنا رہے ہیں اس سے ہمیں خطرہ ہو جاتا ہے ایک مندر بنانے سے خطرہ ہو جاتا ہے مگر ہم اپنے ہی مذہب والوں کو اپنے گالیاں دیتے ہیں تاریخ جمعید صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ گالیاں لکھ رہے ہوتے ہیں میرے ایک مندر دیتے ہیں کچھ لوگ گالیاں لکھیں گے مگر اسلام کوئی خطرہ نہیں ہے ایز مسلمان ہونے کے باہدود بھی ہم یہ عرکت کرتے ہیں مگر اسلام کو قبط رہا ہے یہودی گورنمنٹ ہو گئی مسلمان ہونے کے باہدود یہودی گورنمنٹ ہے اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو پھر کیسے گورنمنٹ چل رہی ہے آپ کیا کر رہے ہیں اسلام کو بڑا خطرہ ہے مگر کوئی خطرہ نہیں کوئی کچھ نہیں کر رہا بس ایسے کسی بھی الزام لگا رہے تھے ایسے انگلی کر کے مگر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم یہ چار انگلی ہماری طرف بھی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں پوائنٹ کر رہی ہوتی ہے مگر ہم دوسرے پر امیت آتے ہیں اپنے آپ کو نہیں دیکھیں دوسرے مورکوں میں جا کے پاکستانی کتنے پاکستانی جو جگہ لے کے مسجد بنا رہے ہیں وہاں پر مسجد کا کام بھی کر رہے ہیں اور دین کو پلا رہے ہیں دات دی کر رہے ہیں پھر بھی ان کے وزب کو کوئی خطہ نہیں ہوتا دوسرے مزدگ کو allowed ہی نہیں ہے کہ دعوت تبلیغ کو دعوت کریں بائی روڈ پہ جا کے کسی کو کنونس کریں یا کسی کو بلائیں ایسا allowed نہیں ہے پاکستان کے اندر مگر بھی ہمیں ایک وندر بننے سے ترہ خطرہ ہو گیا کہ ہمارا اسلام جانے کا خطرہ ہے اور دوسرے مالک میں ہم مسجد بنانے کے باوجود ہم تبلیغ بھی کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ جا کے بھی ملاقات بھی کر سکتے ہیں ایسے ریلیجن کے ٹاپک کے اوپر مگر اس سے کوئی خطرات نہیں ہوتا دوسرے بلوگوں اس پہ آب تکول پہ کہا جانا تھا یہ کہ ہندو کا یہ کہتے ہیں کافروں کا یوٹیوب چینل ہے اور دوسری چیزیں ہیں مگر اس سے اب ابھی تک تو میں نے دیکھا نہیں ہے کہ کوئی کشت بھی ہے یوٹیوب سے اتر گئی ہو کرسکنوں کو خطر اور پاکستان لوگ سوچتے تھے مگر یہ ویپن ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیا کر جائے نشوال میں کو ڈراما دیکھتے مصور بیسے کہ ویسے اب کو ختم ہو گیا میرے بھائی پہلی بار تو اگر گورنمنٹ پہلے پیسے نہیں دے پیسے دے رہی ہے تو بھائی تمہاری جو گورنمنٹ کے مسجدیں بن رہی ہیں تو جو ہندو پاکستان کے لئے کتنی اقلیتیں رہ رہی ہیں وہ بھی پیسے ٹیکس دیتے ہیں ان کے پیسے سے اگر آپ کی مسجد بن رہی تھا کیا وہ جائز ہے کیا وہ جائز ہے کہ آپ کی مسجد کے اندر کسی ہندو کے پیسے لگ رہے ہیں بھائی یہ گورنمنٹ ہے اور یہ ٹیکس کے پیسے ہیں یہ کسی کے پیسے نہیں ہوتے گورنمنٹ ہو رہا ہے تو ہمارمین کے اندر ہے جو آپ کی ملک میں آپ کے دیئے میں کوئی غیر مسجد بھی رہا تو آپ کو اس کا ہاتھ دینا پڑے گا اور دوسرا اگر جنگ بھی ہوتی تھی پہلے زمانے میں بھی تو آپ نہ اس کے بھی بچوں کسی عورت کو یا بچوں کو مار سکتے تھے نہ کسی سکول کو تباہ کر سکتے تھے نہ کسی مسجد یا مندر یا کوئی بھی ایسی عبادتگاہ جہاں پر آپ نے جنگ فتح بھی کر لیا تو آپ اس کو ڈسٹروئی نہیں کر سکتے ایسا پہلے جنگوں میں ہوتا ہے تو ہم چھوٹے سے ٹرافک چھوٹے سے اس کو لے کے گورنمنٹ کو کریٹسائز کر رہے ہیں پاکستان کو کریٹسائز کر رہے ہیں کچھ لوگ جھوٹی ویڈیو جا کے ادھر بنا رہے ہیں دیکھو مسجد شہید کر دیا اور وہ محسوسیت میرے بھائی مسجد جہاں شہید ہو رہی ہے وہاں مندر نہیں بنا مندر کے ایک سپریٹ سے جگہ نواز شیفریا لاٹ کی تھی فوجہ آسی نے اس کا افتاہ کیا تھا امنان خان نے افتاہ بھی نہیں کیا پی پی والوں نے جا کے ایسا پوجہ بھی کی تھی آپ نے نہیں دیکھی ہے یہ کسی کوئی فرق نہیں پڑتا مران خان کے دور میں بر رہا ہے جو پرمیشن پیچھلی دی ہوئی ہے تو اس کے اپر ایشو ہو گیا گورنمنٹ کو کریٹسائز کیا جا رہا ہے اگر ہمارے ہندو ہیں یا کرسچن ہیں وہ ہماری ہی ملک میں رہنے والے پاکستانی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پاکستانی ہی کہتے ہیں جتنا ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اگر ہم ان کے ساتھ بگاڑیں گے اگر ہم ان کو ایسا کریں تو لوگ کیا بنیں گے وہ فی انڈیا کو سپورٹ کریں گے بہتار بن جائیں گے بہت سے ایسے لوگ ہیں کسی رہا کسی ریزن کی وجہ سے انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں دوسرا ہی سیل کو سپورٹ کر رہے ہیں بھائی اکلیت یہ پاکستانی ہے یہ ایفیکٹ آپ کو ماننا بجھے گا یہ سعودی عرب نہیں ہے مگر میں دبائی میں رہ کر آیا ہوں تس سال میں وہاں پر کتنے مندر دیکھے ہیں کتنے چرچ دیکھے ہیں جو دبائی کے اندر عرب ہے عرب میں کہیں بھی چل جاؤں میں سعودی عرب بھی تو مجھے پکا پتا نہیں ہے مگر قطر میں اور دوسرے کافی میں نے عرب کے اندر رومان کے دکاشت جگر دیکھا میں مندر بنے ہوئے چرچ بنے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہو کوئی وہ نیوہ کہ ہمارا مذہب ختم ہو جائے وہ تو بھائی دین کے پتلب سابزادے ہیں دین داروں کے بیٹے ہیں ان کے پتے کیا کیا خطرہ ہم کا ریلیشن جا کے بنتا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو تو دین کا کوئی خطرہ ہے اللہ آپ نے ہو اور ہمارے ایک سواب والے مسجد پر مندر بن جانے سے ہمارا دین خطرے میں پڑ گئے پہلے بھائی ہم اپنے آپ کو صحیح کریں یہ کرنا یہ کرنا یہ کتمال بیچنا یہ چھوٹی ویڈیوز بنا کے اپنے آپ کو ویوز لانا یہ لوگوں پر بےہودہ قسم کی ویڈیوز بنانا ٹک ٹوک پہ اپنی ویڈیو پہ لائک لینے کے لیے بےہودہ سے کام کرنا ہر ایک ہم وہ کام کرے جو کہ ہمارے مسلمان ہمیں نہیں کرنے چاہئے بھائی خطرہ ہے تو اسلام آدمے مندر بننے سے اور ایک اور اتنی بڑی جھوٹ لگا دیئے کہ مسجد کو ناؤزباللہ شہید کر کے اس جگہ کے اوپر وہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ مندر بنایا جا رہا ہے بھائی مسجد کافی بار ایسے روڑ کے اندر آئی ہے تو اس کو شہید کر کے دوسرے جگہ میں بنا دیا گیا ہے گورمنٹ نے جگہ کی ہے گورمنٹ اس کو بیلڈ کر کے بھی دیا ہے تو بھائی تھوڑا سا کسیدہ اپنا دل کوئی ایسا بول نہیں ہوتا ہے ایسے اسے آپ اگر مسلمان نہ ماشی اللہ آپ کو تجازہ پاکستان میں تبلیغ کرنے کی جاتے ہیں تبلیغ کرو نا ہندوں کو کبھی گئے ہیں کسی ہندو قبیلے کے پاس گھر کے پاس جا کے اس کو دین کی دعوت دی ہو کبھی گئے ہو کسی دست میں آپ نے تبلیغ والے جاتے ہیں ان کو پتا ہے ہم کبھی کسی ہندو کو دا کے دعوت دی ہے کہ یار آپ سلام کر جاؤ تو ہمارے اخلاق اتنے بورے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی اسے وہ اتبار نہیں کرتے ہیں آج ہم سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تاڑھی دیکھ کے اتبار نہیں کرنا بے ہنا پہلے اس کو پرخ لینا اس بند نا دیکھ لینا داڑھی دیکھ کے اتبار نہیں کرپیسے یا صودا نہیں دے لینا تمہص Britney چیز کی کمی ہے ٹئین کی کمی ہے بھائی ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سوڑے تبلیغ والوں کی بات سنی نہیں سوڑے سنی ان کی بات تبلیغ والے نہیں سوڑے ہم ایک دوسرے گوال یا قتل وارت کرنے کو طولے ہوئے یہ تو بھائی تھوڑا سا اپنے آپ کو دین میں تبلیغ کیا ہو پھر جا کے ان لوگوں کو جنہوں نے مندر بنایا ہے ان کو بنانے دو بنا کے ان کو دعوت ہوگی اگر وہ جو مندر بنا رہے وہ آپ کی دعوت سے ہی پیس ہو کے ان مسلمان ہوگے تو آپ کو یہ بھی سواب ہے اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ جائے اگر آپ جا کے اس پر گن پوائنٹ پہ جا کے ایک پندر کمار دیں گے تو دس اور کافر ہو جائیں گے کہ مسلمان تو ظالم ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے ہاں جنگ کے حالات میں تو جائز ہے جو بھی ہوگا وہ تو مگر ایک نارمل جا کے آپ دعوت تو بھائی ان کو سمجھاؤ اسے دعوت دینی ہزاروں ویڈیوز بنا دی ہیں نیٹ کے اوپر اور ایک نفرت انجیز ویڈیوز لوگ بنا رہے ہیں اور ورگ لارے ہیں اور موسٹلی یار میں دیکھ رہا ہوں صرف لائک اور اکمینٹس حاصل کرنے کیلئے جھوٹی ویڈیوز یہ دیکھو دی پولیس والے یہ دیکھو کڑے ہیں اور سب یہ دیکھو مسجد کو گرایا جا رہا ہے اور یہ تو مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے یہ وہ تڑکہ لگا کے اس کو نیوز کے وہ وہ امیان خان کے اوپر امیان خان تم سے زیادہ مزری ہے یار امیان خان خان آپ سے زیادہ مزری جس لیتے ہیں وہ بیٹ بھی عباد کر لیتا ہے آپ تو وہ بات گھر بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو اپنے آپ کو پہلے چینج کرو اپنے آپ کو مسجد کر لے کے آپ کو دوسرے بات کریں اللہ آپ نے سیکھا بیٹ بیٹ بھی عباد کر لیتا ہے